الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد احوابِ گرامی ناظرینِ گرام پچھلے افتوں میں ایک سعودی سابق سفیر بندر بن سلطان آل سعود کی طرف سے ایک بہت بڑا انٹرویو چاہے ہوا تھا اور اسی طرح سے امریکہ کی طرف سے وہاں کی وزارت خارجہ کی طرف سے سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلیری کلینٹن کے تائے تیس ہزار ایمیل کا انکشاف کیا گیا تھا ان دونوں صورتوں میں ان دونوں چیزوں کو لے کر کے سعودیہ کے جو دشمن ہیں ان کے ہو سرگے انہیں سمجھ میں آیا کہ سعودی کس طرح سے خاموسی سے اپنا کام کرتا ہے اور وہ اپنے اصلی دوست اور دشمن کی پہچان اچھی طرح سے رکھتا ہے اس سے پہلے دشمنان سعودیہ جو پلچار عام طور سے کرتے تھے سعودی کے خلاف کہ وہ امریکہ کا غلام ہے اس کے کرنے پہ چلتا ہے ہر کام وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے ایسا اور ایسا بہت سارے چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی لیکن کیا یہ ساری باتیں جو سعودی اخلاف پروپیگنڈا کی جاتی ہیں کہ امریکہ کی حمایت کے پہ گیر سعودی رہ نہیں سکتا ہے ایسا اور ایسا کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں ان میں کچھ وزن ہے یا کہ سعودی جب سے قائم ہے اس وقت سے وہ خودمقتار ہے وہ اپنے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت کو برداس نہیں کرتا ہے وہ کوئی سپر پاور سے سپر پاور تاکتے ہوں کوئی بھی ملک ہو جاتا کہ امریکہ کو فیران سب سے سپر پاور ملک مانا جاتا ہے میں اسی سے محاجنہ کروں گا امریکہ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو سابق امر رہا ہے بندر بھی سلطان سفیر رہا ہے امریکہ میں تیس سال تک اس نے لمبا چوڑا جو انٹرویو کیا الارویہ چینل پر اس میں اس نے سعودیہ کی جو احسان فراموس تھے سب کو اجاگر کر دیا سب کو سامنے لائے اور آستین کے ساپوں کی اس نے پہچان کرا دی کہ ہمارے اندر رہ کر کے کون ہم کو کھوکھلا کر رہے ہیں ساری چیزیں اس نے وزات سے بیان کر دی خاص طور سے فلسطینی ایشو کو لے کر کے کہ روز برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کر کے کس طرح سے ہم نے ہر موقع پر ساتھ دیا سیاسی پیمانے پر عالمی سیاست میں کس طرح سے سعودی نے رول ادا کیا ہے خاص طور سے امریکہ جو سب سے بڑا ہمائیتی ہے اسرائیل کا کتنے کس کس موڑ پر امریکہ کو اس نے روکا ہے اور جواب دیا ہے اور فلسطین کی جو یہ حالت جس وقت کچھ بچی ہوئی ہے اس میں کس طرح سے سعودی نے رول ادا کیا ہے امریکہ کے کتنے اس کے کتنے آرڈر کو اور اس کے کتنے معاملات کو اس نے دبایا ہے فلسطینیوں کے تعلق سے اس لئے کہ امریکہ اشارے کے بغیر اسرائیل کچھ کر نہیں سکتا ہے اس کی اجازت اس کے اشارہ ضروری ہوتا ہے سعودی نے کیا کردار ادا کیا وہ ساری چیزیں اس نے بتائی اسی طرح سے ہلیری کلیٹن کہ تین تیس ہزار ایمیل جو اس وقت انکشاف کیے گئے ہیں ٹرمپ نے جو کرایا اس کے اندر اکھوانیوں کا کس طرح سے پول کھلا ہے خطر اور ترکی کا کس طرح سے پول کھلا ہے کہ اسے لومڑی نے مل کر کے اوباما کے ساتھ کس طرح سے مصر کے اس طرح کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کیا کافی حد تک کیا اور اوباما کے بعد یہ کس طرح سے ملک کا صدر بننا چاہے گی تھی اور اس کے بعد جو بچا کچا معاملہ تھا اس کو یہ صاف کرنے والی تھی اور آخری ٹارگر جو سعودیہ تھا اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ ہمارے سامنے سب سے ختمناک چیز جو سب سے آیا ہے جس کو ہم کبھی کچھ نہیں کر سکے وہ سعودی آ رہا ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے سعودی تھا اس کو ہم کچھ نہیں کر سکے وہ ہر جگہ ٹائنگ آناتا تھا ارمہ مالک میں خاص طور سے بہرین کے اندر یمن کے اندر مصر کے اندر اس نے سب ایمیل میں سب کچھ بتا دیا گیا اس وقت سے سب خاموس ہیں نہ کوئی سعودی کا ذکر کر رہا ہے نہ کوئی امریکہ کو بتا رہا ہے کہ سعودی امریکہ کا غلام ہے انہی چیزوں پر آج مختصر گفتگو ہوگی بہت یہ لوگ اچھالتے تھے کہ سعودی کرم نے کہا ہے کہ امریکہ ہماری حمایت کی وجہ تو ہفتہ نہیں رہ سکتا ہے انتخابی بیانات میں آپ بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے خاص طور سے سعودی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر اس لئے کہ سعودی کے مخالفین بہت پائے جاتے ہیں سعودی کے خلاف بولنے سے ان کا اوڈ ملتا ہے سعودی کے خلاف بولا صرف سعودی کے خلاف وہ نہیں بولا تھا یورپی اونین کے خلاف وہی بات کہی تھی جرمنی کے خلاف اس نے وہ بات کہی تھی روس کے خلاف اس نے وہ بات کہی تھی بہت سارے ملکوں کے خلاف وہی بات اس نے کہی تھی لیکن کسی کا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا سوائے سعودیہ کے اور جواب بھی دیا تو صرف سعودی نے جواب دیا امریکہ کا ترم کی باتوں کا جواب سعودی نے دیا اور وہاں کے بادشاہ نے نہیں دیا ولی اہد نے دیا محمد بن سلمان نے بیان دیا اور کہاں امریکہ میں جا کر کے دیا بلوم برج جو وہاں سے اخبار نکلتا ہے اس کی نمائندی کو وہاں جا پہ جا کر کے بیان دیا اور کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے ہمیں اپنے ملک اور قوم کی فکر ہے سعودی اور سعودی عوام کی مسئلہت میں جو بھی ہو سکتا ہے اسے کوئی قوت کے ساتھ کر گزریں گے کوئی کیا کہتا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے امریکہ سے ہم مفت میں اسلحہ نہیں کھریتے ہیں ہم پیسہ دے کر کے اس سے کھریتے ہیں اور ٹرم جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہماری حمایت کے بغیر دو ہفتہ نہیں چل سکتا تو سن لو کہ امریکہ سعودی اس وقت سے موجود ہے جب امریکہ کا وجود ہی نہیں تھا اور آپ تاریخ پڑھیں گے سعودی کی اور امریکہ جو اس وقت جو جمہوری امریکہ ہے تو امریکہ سے تیس سال پہلے سعودی ارب قائم ہو چکا تھا اس وقت امریکہ کا نقصہ نہیں تھا امریکہ جو ہے دنیا میں موجود نہیں تھا جو اس وقت ہے اس وقت ہے اس وقت میں اشارہ کیا تھا سعودی اربیہ اواز دیر بی فور یوی ایس لیکن سب کے بعد یہ جو جواب دیا سعودی نے ٹرمپ کو گرچو انتخابی اس کا بیان تھا پھر بھی سعودی نے بیان دیا جواب دیا اس کا ڈٹ کے جواب دیا اور پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہی قبول گیا کوئی چیز کہ ہاں ہم دیں گے ایسا اور ایسا اس کے بعد دیکھے ٹرم کا کیا بیان آیا اس کا کیا رب دیا سامنے آیا ٹرم کا کیا بیانا آیا اس کا کیا بیانا آیا ہوتی کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہمارے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اس طرح کا بیان دے رہا ہے تم لوگ کیا چاہتے ہو روس چین یہ سب مو کھول کر کے کھڑے ہوئے ہیں وہ تیار ہیں وہ ہماری جگہ پیسے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ بیان آپ کہیں نہیں دے گے 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 یہ جو اس طرح سے کہا ہے یعنی ہمیں احمقانہ کوئی بیان دے گر کے کوئی احمقانہ قدم اٹھا کر کے سعودی کے خلاف چاہتے ہو کہ اپنی معیشت کو میں تباہ کر لوں اس طرح کی بات اس نے کہی ہے سعودی نے ڈٹ کر کے جواب دیا اس طرح سے امریکہ کا صدر جو ہے کہنے پر مجبور ہوا ہے جائیسی بات ہے ڈبلوموٹک پیمانے پر دباؤ بنا ہوگا اوباما نے سعودی کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کے ارادہ کیا تھا جس کو مشروع سرکل اوسط کہتے ہیں میڈی لیسٹ پلان کے نام سے یہ ہلیری اور اوباما نے یہ بنایا تھا کہ سعودی کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا آٹھ سال وہ چلے گئے کر کے کھیل کھیل کے چلے گئے ساجس رجتے رہے لیکن امریکہ کا سعودی کا کچھ نہیں کر سکے وہ لوگ بلکہ الٹا اس وقت اوباما کے خلاف مقدمہ چل رہا امریکہ میں کہ مرسی حکومت کو جو آٹھ عرب ڈالر تم نے دیا تھا وہ کس وجہ سے دیا تھا کس کا خزانہ تھا تمہارے باپ کا تھا گیا اس کو لے کر کے آؤ مرسی حکومت کو جو دیا تھا اخوانی مرسی حکومت کو اوباما نے آٹھ عرب ڈالر دیا تھا وہ اسرائیل کی وجہ سے دیا تھا کہ وہاں جو فلسطینی ہیں وہ سہرائے سینہ میں ان کو بسایا جائے گا یہ پالان تھا ان لوگوں کا اس کا مقدمہ چل رہا ہے یہ دیکھے کہ پانچ حصوں میں کیسا تقسیم کرنا چاہتے تھے لوگ سعودی کو وہ آبستان بیچ میں بناتے یہاں پہ آلے سعود کی حکومت ہوتی باگے چار ٹکڑا کر دیا تھا وہ سب دوسروں کی وہاں حکومت رہتی دوہزار گیارہ میں امریکہ اپنے دلالوں اور ایجنٹوں کا استعمال کر کے جس عرب فسادیہ کو جنم دیا تھا اس کا مقصد بھی سعودی نظام کو گرانا تھا لیکن اوباما اپنا کالا مو لے کر چلا گیا سعودی عرب ابھی اسی آبتاب سے باقی ہے کہ سعودی عرب کا کمال تھا کہ اس نے جو ہی لوگ عرب ویسپرنگ کہتے تھے عرب بہاریہ کرتے تھے الٹا جو ہے سعودی نے اس کو بگاڑ دیا اور وہی ان کے لیے وہ والے جان بن گیا آج وہی جو لوگ عرب بہاریہ کا نام لے دیتے تھے آج جو لوگ جیلوں میں ادھر ادھر وہ پھر رہے ہیں وہ سارے ممالک تباہ ہیں فلیری کلنٹن نے عراق کے تائیں سعودی وزیر خارجہ کو نصیحت کرنا چاہی دی کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے ڈاٹ کر فون رکھ دیا اور اس مسئلے میں بات نہ کرنے کے ادائے دی کہ تم بات نہیں کر سکتے ہو مجھ سے سعودی میں اوبامہ کی آمد پر اوبامہ جب وہاں گیا تھا مثال اوبامہ کے ساتھ تو ملک سلمان نے جو کچھ کیا اور اس کی وجہ سے خود امریکی میڈیا میں اوبامہ کی جس طرح ہسی اڑائے گئی کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طرح سے باقاعدہ ڈپلومیٹک گفتگو ہو رہی تھی اور ازان کی آواز جیسے آئی اس کو چھوڑ کر کے چلے گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ کے چلے گے وہ لوگ دوردر کی باتیں اپنا کرتے رہے گے موہ کھول کر کے وہ دیکھتا رہ گیا کیا ہو رہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں اس کا خوب چرچہ ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور وہ ادھر ادھر باتیں کر کر رہے گیا ابا آپ واہا تحديدن ایتوالا لستقبال ویستمر دیکھ یہ بات کر رہے ہیں مستمیر ہے گھتگو میں لیکن جیسے وہ خورد چلے گئے وہ ہم نے بیگی کے ساتھ اور دو تیل ایضا الملک سلمان بن عبدالعزیز استقبل الرئیس الامريکی باراک اوباما في جدول اعمال ایضا هناک اجتماع بعد قلیل ما بين الزعیمین وہ لوگ چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے 1973 میں شاہ فیسل کے موقع کو کوئر نہیں جانتا ہے جنہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیا تھا جب سعودی نے امریکہ اور اس کے یورپین دوست ممالک کے تیل کو بند کر دیا تھا سب جانتے ہیں یہ ہنری کیسنجر بھاگتا ہوا آیا تھا سعودی کے اندر آیا تھا اور وہ سارے علاقے اسرائیل کو خالی کرنا پڑا سب چھوڑ کر کے چلا گیا دباؤ سے سعودی کے دباؤ سے کہتے ہیں کہ سعودی جو ہے فلسطین کو بھیج رہا ہے ابھی اسرائیل قبضہ کی ہوئے اس سے زیادہ زمین تھی سہرائی سینہ کا خلیج اقبہ سہرائی سینہ نہرے سویز یہ فلحال جتنا ہے اسرائیل اس سے کہیں زیادہ وہ جگہ تھی اس کو چھوڑانے میں کون اہم کردار ادا کیا ہے سعودی نے ہم کردار ادا کیا ہے اس سے پہلے انیز و چھوڑالیس کی بات ہے ملک عبدالعزیز کی انتظار میں گھنٹوں بیٹھا رہا نہرے سویز کے اندر یہ امریکی صدر ہے روزویلٹ روزویلٹ ہے انتظار کر رہا تھا ملک عبدالعزیز کا کینگ عبدالعزیز کا باپ کرنے کے لئے کہ یہودیوں کے تعلق سے کچھ بات سن لو ان کو بھی وہاں بسنے کی جگہ ملنی چاہیے چونکہ عربوں میں سب سے بڑے لیڈر آپ ہیں اس لئے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سختی سے جواب دیا تھا اس وقت ہر کسی کو معلوم ہے امریکی وزارت خارجہ کے دفتر میں وہ سارے بیانات آج بھی مسکور ہیں لکھے ہوئے ہیں سب پہ سکتے ہیں افغانستان اور عراق پر حملے کی وقت جب سعودی نے اپنی زمین دینے سے انکار کیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب حملہ کر دے گا سعودی پر بھی حملہ کر دے گا امریکہ لیکن سعودی نے اپنی پالیسی کبھی نہیں بدلی اس وقت امریکی فرش سعودی کے اندر موجود تھی امریکی بیس تھا وہاں پہ سعودی کے اندر افغانستان پر حملہ کرتے وقت بھی ایراک پر حملہ کرتے وقت بھی اس لئے سعودی نے انکار کر دیا کہ ہمارے ملک سے کسی مسلم پڑوسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتے ہو جبکہ وہیں پر قطر سے ترکی سے حملہ کیا گیا پہیسہ لیا ان لوگوں نے پہیسہ لے کر کے جگہ دی امریکی بیس جو سب سے بڑا امریکی بیس ترکی کے اندر انجر لیکھ ہے اور الہودیت جو کی خلیج میں سب سے بڑا فوجی اٹھا ہے امریکہ کا یہاں سے ایراک کو ان لوگوں نے تباہ کیا لیکن سعودی نے اس وقت الجزیرہ میں بی بی سی میں اور بڑے بڑے اخبارات میں سعودی کا خوب جو ہے اس کے خلاف پر اپنے گیا گیا اس کے لئے اس کی جو ہے باتوں کو پھیلایا گیا ہے کہ سعودی ساتھ نہیں دے رہا ہے امریکہ کا دیکھیں الجزیرہ کا ہے السعودی اتر تقدیم تصیلہ لباس انتر لیزر بھی لیا ہے سعودی انکار کر رہا ہے کہ اس کی زمین سے ایراک پر حملہ کیا جائے یہ الجزیرہ پر یہ چھپا تھا ادھر یہ بی بی سی پر یہ چھپا تھا السعودی اتر فضل مشارکہ فی حرق زدہ لیراک ایراک کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر شرکت کرنے سے سعودی انکار کر رہا ہے یہ جو ہے قطر کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے حمد بن جاسم آل سانی کس طرح سے بے حیائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زمین کو کھول دیا تھا دے دیا تھا جب افغانستان پہ حملہ کرنا تھا جب ایراک پہ حملہ کرنا تھا یمن پہ حملہ کرنا تھا بے حیائی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی جگہ دیا تاکہ ان کو سبق سکھائے جائے ان ملکوں کو یہ کہہ رہا ہے آگے جو یہ سعود فیصل ہم نے اپنی جگہ دیا تھا ہم نے اپنی جگہ دیا تھا ہم نے اپنی جگہ دیا تھا تو بات کیجئے اراکی فوج سے بات کیجئے اراکی حکومت سے بات کیجئے بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا حملہ کرنے سے حل نہیں ہوگا اس میں ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہم اس کا ساتھ دیں گے نہ ہم زمین دیں گے نہ اس کا مشورہ دیں گے اس طرح سے صاف صاف انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تعلق ہمارے تعلقات گرچہ اراک سے نہیں ہیں لیکن ہم اراک پر حملہ کرنے کے لئے کبھی نہیں کروں سعودی کے اسی موقع پر اراک نے شکریہ دا گیا سعودی کا واقعہ جو ذریعہ خارجہ تاریخ عزیز اس نے شکریہ دا کیا کہ ہم سے تعلقات نہیں ہیں لیکن پھر بھی سعودی جیسا ملک ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لئے اس کو کتنی فکر ہے تعلقات نہ ہونے کی بنیاد پر حکومتی پیمانے پر اس کا اختلاف چل رہا ہے لیکن چونکہ اسے اراکی قوم سے محبت ہے اس لئے اس نے امریکہ کو اپنا اپنی زمین دینے سے کس طرح سے انکار کیا اور اس مسئلے کو گھتگو کے ذریعے سے حل کرنے کے لئے خوشش کی مستر سرخ عزیز ان لوگوں نے ایسا کر کے دکھایا یہ بتا رہا ہے تاریخ عزیز اس کے تعلقات نہیں تھے پھر بھی سکریہ دا کرنا یعنی واللہ بالتسعین واحد تسعین كان قصت لکویت حبما غفاء او دریعہ بس اس علیش علیہ السلحہ الدمار الشامل کل ناس گوٹ خذب اسلحہ الدمار الشامل یہ اکتوبہ امریکیہ دیفانیہ لی تبریل عدوان یعنی السیاسی القائد السعودی برکی المطلع لابد یہ شعور انہو ایزا مستہدر ومقدمات السعیدات السعودیہ كانت مرئیہ للہ العام العالمی والعربی والسعودی سیاسی پیمانے پر باقر تاریخ کر رہا ہے کہ سعودی کی جو سیاسی خارجہ پالیسی ہے وہاں کی جو سیاست ہے وہ پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے وہاں کے لوگ بہت غوشیار ہیں بہت چالاک ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں امریکی جو کھیل تھا اس کے اندر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور سب شامل ہو گئے لیکن سعودی اس میں شامل نہیں ہوا اور اس کی چالاکی کو جیسے اس طرح کی بات وہ کہہ رہا ہے عراق کو تباہ کیا گیا قطر، ترکی، ایران کو استعمال کر کے اور اس کے بعد ایران اور ترکی نے خوب استعمال کیا خوب اس کو چوسا مختلف طریقے سے لیکن سعودی نے دوہزار پندرہ میں سفارتی تعلقات قائم کر کے وہاں پہ تعمیر کا کام کیا اس کی ترکی کے لیے کام کیا ڈیرڑھ بیلین ڈالر عراقی حکومت کو دیا وہاں کی آبادکاری کے لیے اور وہاں پر پیسہ بھی لگایا بہت سارے جیسے ہیں یہ سب امریکی پسے منظر میں ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں سعودی کے خلاف جاستہ کانون بنایا گیا جاستہ کانون کیا ہے یہ ملک سلمان کے دور میں جو نائن الیون میں حملہ ہوا تھا ان کے سعودی پر الزام آیا کہ وہاں کے بہت سارے شہری اس میں شریک رہے ہیں حملہ کرنے میں اس کے کئی ایک پائلٹ سعودی تھے تو اس طرح سے سعودی کے خلاف یہ کانون آیا کہ امریکہ کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ مرے تھے ان کے خاندان والوں کو سعودی گورنمنٹ معاوضہ دے گی اسے کتنی بدنامی ہوتی سعودی سعودیہ کے خلاف یہ کانون بنایا گیا لیکن کیا کیا سعودی نے سعودی نے اس کو واپس لینے پر مجبور کیا اس کے بارے میں پتایا جا چکا ہے کہ کیسے مجبور کیا ملک سلمان نے امریکی گورنمنٹ کو وباما کی حکومت تھی اس وقت بعد میں اس کی حکومت آئی وباما کے دور میں یہ بنا اور ٹرم کے دور میں یہ پاس ہوا تھا لیکن ملک سلمان نے مجبور کیا اس کو واپس رہنے پر اور یہ کون نہیں جانتا ہے کہ سعودیہ جس نے ایران کے ساتھ چوہری معاہدے کو ختم کروانے پر ٹرم کو مجبور کیا سعودیہ جس نے ایران پر پابندی لگوانے میں کامیابی حاصل کیا اور خطے میں اس کی سرکشی روکنے میں سعودی ہی نے پورا رول ادا کیا ہے یہ سارا کام جوہاں ٹرم پوانے کیا یہ سعودی نے باقاہدہ استعمال کیا اس کو ٹرم کو سعودی کا کھردار نہیں دیکھ رہے آلوی بہمانے پر کہ کس طرح سے امریکی صدر کو جو سب سے بڑا سوبرپاور طاقت ہے اس کو کئی سے استعمال کر رہا اپنی مسلحت میں خطے کی مسلحت میں مسلکے ہستا کی مسلحت میں کئی سے ٹرم کو استعمال کیا میں نے تفصیل سے بثایا تھا کہ کس طرح سے ٹرم کے چار سال میں کوئی فساد نہیں ہوا ہے عربوں کے اندر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے نہ ناٹو کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے نہ اور کسی سرپسند تنظیموں ملیسیا یعنی جہادی تنظیموں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا کئی نہیں ہوا نہ کوئی بم دھماکہ ہوا یہ سب کس نے کس کا اس میں رول رہا ہے تاریخ پڑھیں گے تب پتا چلے گا امریکہ اور سعودی کے خارجہ پالیسی اور سیاست کو پڑھیں گے تب پتا چلے گا یمن میں حسیوں کے خلاف فوجی کاروائی کرنے میں امریکہ ہمیشہ سے خلاف رہا لیکن اپنی مسئلہت کے وجہ سے خاموز رہا سعودی منع کرنے کے باوجود بھی وہاں پہ حملہ کیا حسیوں کے خلاف اس لیے کہ وہ برابر خطرہ بنے ہوئے تھے یہ طرح سے بہرین پر تو ہزار بارہ کے اندر جب حملہ کرنا ہوا تھا وہاں پر سرپسندوں نے کیسے حکومت کو اپنے قبضے میں لینا چاہا تو سعودی نے مداخلت کی امریکہ نے وہاں بھی روکنا چاہا خات قبضے ہلیری کی لنٹر نے سعودی نے سخت اس میں منع کر دیا کہ ہمارے بیچ میں تم مداخلت نہیں کر سکتے ہو اور یہ یمن اور بہرین یہ دونوں راستے تھے جس کے ذریعے سے سعودی تک پہنچنا تھا یہ امریکہ اپنے دلالوں اور ایجنٹوں انہیں راقزیوں اور اخوانیوں کے جب یہ سعودی کے اندر پہنچنا چاہتا تھا اور وہاں پر فتنہ اور فساد کرنا چاہتا تھا اگر یہ راقزی اور اخوانی بہرین پر قبضہ کر لیتے یمن پر قبضہ کر لیتے اس کے بعد کوئیت پر قبضہ کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا سعودی پر کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے تھے سعودی نے جب روز سے انٹی میزائل سیسٹم جس سعودی نے امریکہ کے مطالبے کو رد کر دیا اور آج اس وقت سعودی کے پاس دنیا کے دونوں طاقتور انٹی میزائل سیسٹم موجود ہیں جس کی وجہ سے آج سعودی کا کوئی بالبیکہ نہیں کر سکتا ہے دونوں اس فور ہنڈریٹ جو کی روس سے اس نے خرید آئے اور اسی طرح سے پیٹریٹ امریکی جو ڈیفینس سیسٹم ہے دونوں اس کے پاس موجود ہیں ایران کی طرح امریکہ نے سعودی سے مطالبہ کیا کہ نار تھنڈر میزائل کہاں سے آیا اس کی جانچ کی جائے گی لیکن اس وقت کے فرمارواز شاہ فائد نے اس امریکی سفیر کو سعودی سے نکال دیا اور یہ کہہ کر کہ ہمارے ملک کے داخلی معاملات میں بیجا دخل اندازی ہے جس سے برداس نہیں کیا جا سکتا ہے انکواری کرنا چاہتا تھا امریکہ اور یہ میزائل جو ہے ایران کیا کہتے ہیں چین سے خریدا سعودی نے یہ ہے امریکی سفیر ہیو مہوران کو امریکہ نے واپس بلا لیا اور امریکہ نے اپنے امور خارجہ کے بیان میں کہا کہ سعودی امریکہ یہ سعودی کے ساتھ تعلقات نہیں بگار سکتا ہے ایک سفیر کی وجہ سے سفیر نے اگر اسی بات کے نہیں اس نے ذاتی معاملہ قرار دے دیا اور سفیر کو واپس اس کو بلا لیا غضب الملک فہد السعودی اللذی حض عرص و حکام امریکہ امریکہ کو ہلا دیا اور سعودی کے غصہ نے سعودی کے شاہ فہد کے غصہ نے غضب نے امریکہ نے اپنے وزیر خارجہ اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہیو مہوران کو کہ بھئی تو نے کیسی بات کہہ دی نو مہینے میں اس کو واپس بلا لیا اور نیا سفیر بھولا کے بھی تو نیا سفیر وہاں پر متعین کر دیا یہ کون دے صاف آیت تھے جواب دیا کہ تم ہم سے جانگاری حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ہم بھائی ہمائے اختیار ہم کسی سے کوئی بھی اسلحہ خرید ہیں آج وہی معاملہ ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے سعودی کے پاس ایٹمی طاقت ہے لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے سعودی کہاں سے میزائل خریدتا ہے کہاں سے ڈیفنس سسٹم خریدتا ہے کوئی نہیں کچھ پوچھ سکتا نہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے سعودی کو یہ لوگ معمولی سمجھ رکھیں کہ امریکہ کا غلام ہے اس کے کہنے پہ چلتا ہے اس کی حمایت میں ہے اس کے جو ہے اخواہزت کرتا ہے وہ امریکہ مصر کے معاملہ میں جب عبامہ نے سعودی کو دور رہنے کے لیے کہا تو اس وقت کے حضر خارجہ سعود الفیصل نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ ہمارے عرب پروسیوں کے معاملات میں تمہیں مداخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو یہ سعود فیصل ہے وہ عبامہ کو ڈانٹا اور کہا یہاں تمہیں مداخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مصر ہمارا دوست ہے ہمارا ساتھی ہے ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے تمہارے کائنے سے ہم نہیں چلیں گے تم اخوانیوں کے حکومت لانا چاہتے ہو اخوانیوں کے تم ہیرو ہو رہو تم ہیرو اپنے ملک میں بن کر گے یہاں نہیں چلے گا تمہارا یہ دیکھو کیا کہا سعود الفیصل نے قل وزیر الخارجی السعودی الامیر سعود الفیصل ان بلاده سوف تقطع ای اید تحاول التدخل في شانها الداخلی سعود الفیصل نے کیا کہا ہمارے داخلی معاملات میں اگر کوئی بولے گا تو ہم اس کا ہاتھ کات لیں گے عالمی چینل پر کہا اما عن اللہ انوظوئی اللہ کی تتہن الاصابر الخارجی اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا مسلم ملکوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا فلسطینی ایسو کے اندر سعودی کا کیا کردار رہا ہے آج تک یہ سب کوئی نہیں دکھاتا ہے امریکہ کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا ہے ہمیشہ ہمسر ایک ملک ہمسر ملک کی طرح سے ٹٹ بائی ٹٹ ہر چیز کا جواب دیا ہے سفیر کو بھگانے کی ضرورت پڑی تو سفیر کو بھگایا ہے اگر کبھی داخلی معاملات میں انہوں نے مداخلت کی تو سکتی سے جواب دیا ڈھانٹا بھی ایسا کئی امریکی کسی امریکی نے کسی امریکی صدر نے یا کسی وزیر نے سعودی کے کسی حکام کو ڈھانٹا آستا یا کبھی کوئی اس طرح کی دھمکی دیا ہے یا کبھی کسی سعودی سفیر کو امریکہ نے بھگایا ہے کبھی ایسا نہیں آپ سنیں گے صرف پروپیغنڈا کیا جاتا ہے ورنہ سعودی کی حقانیت مسلم ہے امریکہ جانتا ہے ایک سعودی کی کیا اہمیت ہے اور سعودی کے پاس کیا ٹکنالوجی ہے سعودی کے پاس کیا ہتھیار ہے وہ سب اس کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے ورنہ سعودی آج ایسے بچا نہیں رہتا سب ٹارگٹ اسی کے خلاف بنا رہے ہیں دسمنوں کو کارفروں کو تو چھوڑو خود جو آستین کے صاحب ہیں وہ سعودی کے خلاف بناتے ہیں آپ دیکھو گے حج کا جو معاملہ ہے اس کو انٹرنیشنل کر دینا چاہیے یہ کون یہ سب سے جو مسلم ممالک ہیں قطر ہے ایران ہے ترکی ہے یہ لوگ اس طرح کے معاملہ اٹھاتے ہیں سعودی کو توڑنے کے لئے ختم کرنے کے لئے یہ لوگ اپنا تنظیم بناتے ہیں وہاں جا کر کے ملیسیا میں جا کر کے بناتے ہیں سعودی کو کمزور کرنے کے لئے کیا ہوا سب ٹوڑ جاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتا ہر چیز کا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ چونکہ عالمی اسلام بھی 95% سے زیادہ یہ لوگ سرکو بیدات والے خورا فاتی ہیں صوفی ہیں کبر پجوہ ہیں سب تو سب ایک ہیں کفار کو تو چھوڑو مسلمان بھی تقریباً سب خورا فاتی ہیں سوائے پانچ فیصد بھی نہیں ہوں گے جو صحیح کتاب اسلام کو عمل کرنے والے ہیں اور سعودی میں وہ سب ہوتا ہے ہر میں ان کو دیکھ لو کی طرح سے پاک صاف ہے سارے چیزوں سے سارے بیدات سارے خورا فات سارے شرک کوئی چیز وہاں نہیں ہوتا ہے وہاں کا بچہ بچہ تو ایک پرست ہے ساری چیزیں وہاں ان لوگوں کے یہ ساری آنکھ میں یہ ساری چیزیں کھٹکتی ہیں بات ہی نہیں ہے کفکاتوروں کو تو چھوڑو خود مسلمان نائنٹی خائف فیصد جو ہیں اس سے زیادہ یہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی آئے چاہے وہاں پہ یہ راقزی کا اقزابزیوں کا قبضہ ہو جائے چاہے پرستوں کا قبضہ ہو جائے کسی کا بھی ہو جائے ان کو چلے گا اس لئے کہ سب اسی ماحول کے ہیں وہ اس ماحول کے نہیں ہیں ان کے ہاں توحید کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کتاب و سنت تو ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ان کے ہاں وہی مذرموں کے کہانیاں کس سے کہانی والے آدمی ہیں خواب والے آدمی ہیں سرک و بدات والے آدمی ہیں تو ایسا ہونے چاہیے وہی چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں اس لئے سب اس کے خلاف لیکن کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کھون چاہے جو اللہ پر جس کا یقین ہے جس کی وحدانیت پر یقین ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتا ہے باخر داوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ